دوستو آج کے دور میں شوگر کی بیماری اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ زیادہ تر لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں یہ بیماری ایسی ہے کہ اس سے ہون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جس سے جسم میں انسولین بننا بند ہو جاتا ہے یہ بیماری کافی حطرناک ہوتی ہے جو آگے چل کر کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے اگر شوگر کے مریض کو کوئی زہم بھی لگ جائے تو وہ بھی جلدی برنے کا نام نہیں لیتا شوگر کے مریضوں کو دوائیوں اور ٹیکوں کے سہارے جینا پڑتا ہے لیکن اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک بہت ہی آسان اور آزمودہ نسخہ بتائیں گے جس کے استعمال سے اس بیماری کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے دوستو آج کے دور میں شوگر کی بیماری انسان کے لیے ایک ناسور بن گئی ہے ایلوپیتھی میں ہزاروں روپے کی عدویات لوگ کھاتے کھاتے تھک جاتے ہیں مرد ہو یا عورت دونوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے شوگر کے مریضوں کو یہ نسخہ ایک بار ضرور استعمال کرنا چاہیے آئیے جانتے ہیں اس نسخہ کو بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور اسے کیسے بنانا ہے بنانے کے بعد اسے کیسے استعمال کرنا ہے اور دن میں کتنی بار استعمال کرنا چاہیے چلیے جان لیتے ہیں اجزاء کڑوے جون دو سو پچاس کرام بادام دو سو پچاس کرام بھنے ہوئے چنے دو سو پچاس کرام جون دو قسم کے ہوتے ہیں میٹھے جون اور کڑوے جون یا تلہ جون آپ نے کڑوے جون لینے ہیں بادام لیتے وقت اس بات کا حیار رکھیں کہ بادام اچھے ہوں یہ بھی آج کل کئی طرح کی آتے ہیں کسی کسی میں سے تو پہلے ہی تیل نکال لیا جاتے ہیں بہت گڑبٹ چل رہی ہے دنیا میں آپ نے چھلکے والے بادام لے کر ان کی گریہ نکال لینی ہے اور پھر ان کا وزن کرنا ہے کبھی کبھی اچھے سے اچھے استعمال سے ریزلڈ نہ ملنے پر اس کے پیچھے بھی ملاوٹ یا کم میار کا سامان ہوتا ہے پھنے ہوئے چنے لینے میں یہ احتیاط رکھنی ہے کہ یہ چھلکے والے لینے ہیں اس میں استعمال ہونے والے سامان کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا استعمال کرنے سے آپ کو حیران کن فوائد ملیں گے اور لوگوں پر آزمایا کیا ہے آپ اس نسے کے ریزلڈ کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ اگر اس کو اس کی مقدار سے زیادہ لیا جائے تو شگر اس کے استعمال سے لو ہونے لگتی ہے بادام کو اس وجہ سے شامل کیا گیا ہے کہ یہ شگر کے مریض کی تمام کمزوری دور کر دیتا ہے چنوں کو جنوں کی کرواہت تھوڑی کم کرنے کے لیے ملایا کیا ہے بنانے کا طریقہ تینوں چیزوں کو الگ الگ کوٹ لیں تھوڑا دردرہ پاودر بنالیں اور پھر ان تینوں کو کسی شیشے کے برتن میں ڈال کر رکھ لیں استعمال کرنے کا طریقہ کھانے کے بعد ایک چائے والا چمچ ایک دن میں صرف ایک بار کھائیں سادہ پانی سے اگر آپ دوستوں میں کوئی بھی شگر کی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کو اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اگر کوئی آپ کا اپنا شگر کا مریض ہے تو ان کو یہ استعمال کروا کر نئی زندگی گفٹ میں دیں سب دوستوں سے درخواست ہے کہ یہ پوسٹ رکنی نہیں چاہیے فیس بوک ووٹس ایپ اور انسٹراغرام پر اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چل جائے اس کا استعمال ان مریضوں پر زیادہ اثر کرے گا جن کو انسولین نہ لگتی ہو اگر انسولین لگ رہی ہوگی تو ان مریضوں پر بھی یہ نسولین زیادہ اثر نہیں کرے گا